سرچارج لگا دیئے، سرچارج پٹرول کے اوپر بھی لگا دیئے، بجلی پہ بھی لگا دیئے یہ دھرنہ ہوتا تو نہ… ابھی بجلی بھی اور سستی ہو نہیں تھی، دھرنہ ہوتا تو پٹرول بھی ابھی اور سستا ہونا پٹرول کی قلت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دھرنا ہوتا تو یہ قلتا ہوتی سرچارجز لگا دیئے، دنیا میں ساٹھ فیصد تیل کم ہو گیا تو بجائے کم کرنے کے سرچارج اور لگا دیئے آپ کو کم از کم پانچ روپے لیٹر پٹرول اور کیرسین آئل کی قیمت کم کریں اور بیس روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت کم کریں یہ جو ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھائی ہے عوام دیں گی بچاری یہ طاقتور پیسے والے لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور عام آدمی کی کمر توڑنی اور مہنگائی کریں اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین یہ عمران خان صاحب خود دوہزار سولہ میں تقریباً کموں بیش اور دوہزار سترہ میں ساری بات کرتے رہے ہیں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور بتاتے رہے ہیں عوام کو اور یہ باور کراتے رہے ہیں کہ جب بھی بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کس طرح سے عوام پر بوجھ آ جاتا ہے اور کس طرح سے پورا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے بات کروں کچھ پیٹرول کی قیمتوں کی پیٹرول کی قیمتیں تحریکی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ٹی ٹی آئی کی حکومت کے قیام کے بعد یکم ستمبر دوہزار اٹھارہ کو پیٹرول کی قیمت بیانوے روپے اور تقریباً اٹھاسی پیسے فی لیٹر تھی اب پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو سنتالس روپے تیس پیسے فی لیٹر مقرر قی گئی ہے یعنی کہ تین سالوں میں مجبوری طور پر اگر دیکھا جائے تو پچاس روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے اب تک جون دوہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پیٹرول کی قیمت تھی سو روپے اور کچھ پیسے یعنی کہ باستر تریسٹ روپے تک فی لیٹر دستی آف تھا پیٹرول پیٹرول کی قیمت بارہ روپے تریانوے پیسے کمی کی گئی اور پیٹرول کی سب سے زیادہ قیمت ایک سو تیرہ روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی پیپلز پارٹی جب اقتدار میں تھی تو یکم اپریل دوہزار آٹھ کو پیٹرول کی قیمت پیسٹ روپے ایک سی روپے فی لیٹر دستی آف تھی اور جو یکم اپریل دوہزار تیرہ کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہٹائی گئی تو پیٹرول کی قیمت ایک سو دو روپے تیس پیسہ فی لیٹر روپے اس وقت موجودہ حکومت میں تھی اس دوران جو پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر فی لیٹر کا اضافہ ہوا تھا وہ تقریباً چھتیس روپے اور انچاس روپے تک پیسے تک یہ اضافہ فی لیٹر ہوا تھا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت اس موجودہ دور کے اندر بڑھائی گئی ہے اور اس وقت ملکی بلند ترین سکاہ پر پہنچ گئی ہے اور یہ وہ حکومت ہے جو کہ بار بار ماضی میں جب کنٹینر پہ ہوتی تھی اور جب آپوزیشن کے طور پر ہمارے سامنے آئی تھی تو ہمیں پاور کرا تی رہی کہ کسی بھی طرح سے پیسے جو ہے وہ بڑھنے نہیں جائیں گے پیٹرول کے اور عالمی منڈی میں جو تیل مل رہا ہے جس طرح سے ہم جن ریٹس کے اوپر تیل خرید رہے ہیں وہ بہت کم ہے اور ان کو بہت زیادہ سر چارج لگا کے ان کے اوپر اور مختلف ٹیکسس کے ساتھ عوام تک بہت ہی مہنگے نرس میں بیچا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو تو چاہے پجلی کا فی یونٹ ہو یا پھر پیٹرول کے فی لیٹر قیمت ہو دونوں کے حوالے سے ماضی میں وزیراعظم عمران خان صاحب جب اوپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ سمجھاتے رہتے تھے کہ آپ کو کسی بھی طور سے ان دونوں چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے یا تو بجلی کے بل پھار دیں جلا دیں مگر دیں نہیں اور پیٹرول کے قیمت ہو کہ حوالے سے بھی جیسے کہ آپ نے سنا ان کے مختلف جملوں میں جو ماضی کے انہی کے اپنے بیانات ہیں اس میں وہ کہتے رہے حکومت کو تمری کرتے رہے کہ پانچ روپے فی لیٹر آپ کم کریں پیٹرول کے قیمت اور ڈیزل کے پیسے بھی کم ہونے چاہیے لیکن اپنے دورے حکومت میں ہی ہمیں وہ کچھ اور باتیں بتاتے ہیں اب ان کے وزراء اور وہ کچھ اور کہانیاں سناتے ہیں جب بھی کسی چیز کی بات کی جاتی ہے تو وہ ماضی کی حکومت اوپے ڈال دیتے ہیں اور اپوزیشن کو ہی مورود الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ ان کی حکومت کے بیٹھے ہوئے ارستو وہ سارے جن کو وہ اپنے بڑے زبردست کھلاڑی کہتے تھے ان میں سے کوئی بھی ایک کوئی پریکٹیکلی فگرز کے ساتھ فیکس ان فگرز کے اوپر بات کرتے ہوئے اب تک مطمئن اور محصر انداز میں عوام تک کوئی بھی پیغام یا پھر جواب دینے سے قاسر ہی رہا ہے زیادہ تر برحال یہ وہ سیچویشن ہے جو کہ اس وقت پیٹرول کی ہے اور نہ صرف پیٹرول بلکہ بجلی کے نخ میں بھی تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے ہر ہفتے یا ہر مہینے ہمیں سننے کو ملتا ہے کموں بیش کہ جی بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ہر نرک میں یعنی کہ پر یونٹ میں تو یہ جو پر یونٹ بجلی کا بھی ہے وہ بھی بڑھائے پر بڑھائے جارہے جس کی وجہ سے بھی عوام پر بوجھ آ رہا ہے عوام کی جیب پر ہی بوجھ آ رہا ہے یعنی کہ اگر ماضی میں مہنگائی ہوتی تھی تو کہا یہ جاتا تھا کہ عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ہے اور عوام کس طرح سے اس کو دے گی عوام چاری پریشان ہو جائے گی عوام کسی طرح سے سکت سانس نہیں لے سکے گی لیکن اب موجودہ دور حکومت میں جب یہ قیمتیں بڑھائی جارہی ہیں جب یہ بوجھ بڑھائی جارہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کس کی جیبوں پر اب بوجھ آ رہا ہے رہیتی بات ہے عوام کی جیبوں پر آ رہا ہے تو اس وقت کے ایکویشن میں اور اس وقت کے ایکویشن کو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جیبوں ملایا نہیں جارہا اور دوسروں کو الگ الگ سمجھانے کی ہمیں یہ کوشش کی جاتی ہے برحال لولی پاپ سے گزارہ نہیں چل سکتا تین سات سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے حکومت موجود ہے اور حکومت کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کار کیا کرنا ہے کیونکہ جاتے جاتے بھی اب ظاہر سی بات ہے اگر حکومت جو کہ حکومت یارہکین دعوے کرتے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی تو بھائی پھر بھی پیچھے دیر دو سال کا وقت پر بچا ہے ان دیر دو سال میں بھی اگر آپ نے یہ مہنگائی کا جو سنامی ہے جو طوفان ہے وہ کم نہیں کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل الیکشنز میں آپ کو وہ کامیابی ہوگی جو ماضی میں آپ کو ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آج ہی ایک ریسنٹ ادارے کی سروے کی ریپورٹ ہے کہ تقریباً مور دن 30% لوگ جو ہیں وہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ اسے گھروسہ کرنے کے لئے اقتدار کے حوالے سے تیار ہیں عمران خان صاحب پہ 30% لوگ کر رہے ہیں 16% بلاول بھٹو جزاری صاحب پہ کر رہے ہیں اور 3% لوگ مولانا فضل رحمان پہ کر رہے ہیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ عوام بہت تنگ آ چکے ہیں اور پریشان ہیں اور موجودہ حکومت پہ پلکل اعتبار